موسیقی وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ نے اقربہ پروری کی یعنی کہ اپنے رشتداروں کو اوپر اوپر بٹھا دیا اور صرف اپنے رشتداروں ہی کو سپورٹ کیا اور دوسروں کو موقع نہ دیا یہ ایک اتنا غلط اور شدید الزام ہے جس کی کوئی حد نہیں اور بہت سارے لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس قسم کی باتیں لکھی بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں اور اہلِ تشیع حضرات کے ہاں تو یہ نکتہ بہت اچھالا جاتا ہے اور اس کا اثر کچھ سنی حضرات کے ہاں بھی آیا ہے دیکھیں جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ کی سلطنت اتنی بڑی اور اتنی وسیع تھی کہ اس میں کئی گورنر تھے آپ نے اپنے خاندان کے کتنے گورنر بنائے رکھے گورنر بنائے رکھے اس پر میں بات کروں گا آج لیکن ذرا آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ انفرمیشن بھی دے دوں کہ آپ کی سلطنت مختلف صوبوں میں تقسیم تھی ہر صوبے کا ایک گورنر تھا اس کو بیت المال سے تنخواہ ملتی تھی وہ اسلامی قوانین کے مطابق صوبے کا انتظام سمالتا تھا گورنر کو اختیار ہوتا کہ بیت المال پر خلیفہ کی طرف سے نمائندہ مقرر نہ ہونے کی صورت میں وہ جزیہ و خراج و تجارتی ٹین پرسنٹ جس کو عشر کہتے ہیں اس کی وصولی کی نگرانی کرتا اور اسے صوبے کی ضروریات پر خرچ کرتا جو مال زائد ہوتا ضرورت سے وہ مدینے میں مرکزی بیت المال کو بھیج دیتا صوبے کے عمراء سے لے کے فقراء پر خرچ کیا جاتا تھا یہ مال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت پر آپ غور کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گے اب آئیے اس پر بات کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے مشہور کی جاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اقربہ پروری کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے آخری دور میں سوچی سمجھی بڑی سازش کے نتیجے میں بعض لوگوں نے شورش پیدا کر دی اور فتنہ و فساد کا ایک سیلا بمٹایا اسلام مخالف دشمن کا مقصد مسلمانوں میں افتراق پیدا کر کے ان کی قوت کو پاش پاش کرنا تھا اس غرص کے تحت تمام سازشی ذہن بلا تفریق قوم و مذہب اپنی کوشش میں تھے اس میں بہت سارے نام آتے ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراضات کی جن میں اشتر نقعی کا نام بھی آتا ہے جندب کا نام بھی آتا ہے سعصعہ کا بھی نام آتا ہے کہ انہوں نے کوفے کو اپنا مرکز بنایا لیکن سب سے زیادہ خطرناک شخص جس کا ذکر ملتا ہے وہ ہے عبداللہ بن سبا جو مسلمانوں کے لباس میں داکر ہوا اس کے بارے میں میں نے آپ سے تفصیل سے بات کی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ میں کہ کس طرح اس نے اپنا ایک ٹولہ بنایا اور سامنے آیا کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض بھی کیا ہے کہ وہ تو اس نام کا کوئی شخص ایگزسٹ ہی نہیں کرتا یہ تو بس بناوٹی ایک نام ہے اور اس نام کا کوئی شخص ایگزسٹ نہیں کرتا یہ سنیوں کا بنایا ہوا افسانہ ہے اہلے تشریعوں کے حضرات کے ہاں یہ بات اکثر سننے میں آتی ہے اس کا آج کل تو بہت زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس پر بھی میں آپ کو ایک درس دوں گا اہلے تشریعوں حضرات کی کتابوں سے آپ کو درس دوں گا کہ اس کے اندر عبداللہ ابن سبا کا ذکر موجود ہے اور تواتر کے ساتھ موجود ہے اور جس ایک راوی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور راوی عبداللہ ابن سبا کی بات نہیں کرتا اور وہ راوی خود ایک اہل سنت کے ہاں بھی بعض کے نزدیک متروک ہے تو ایک ایسا شخص جو اہل سنت کے ہاں بھی متروک ہے اس کی روایت پر عبداللہ ابن سبا کو اتنا اچھالا کیوں جاتا ہے تو یہ بات بلکل غلط ہے اس پر ایک اور درس میں بات کروں گا ان کی اپنی کتابوں سے بات کروں گا بہرحال اس کو پھر بعد میں دیکھیں گے لیکن آج بات کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا یہ بڑا خطرناک آدمی تھا جس نے اپنی حیرت انگیش سازشانہ قوت سے مختلف القیال فتنہ پروروں کو ایک مرکز پر متحد کیا یہ انجینئر مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس کا انکار کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور خلافت میں ایسا کوئی شخص ہی نہیں تھا بلکہ یہ ایک جھوٹ ہے اور اس پر انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے صحابہ کے لیے وہی بات ہے کہ انسان میں عدب نہ ہونا تو پھر وہ گھٹیا بات کرتا ہے میں وہ الفاظ نہیں آپ کے سامنے دھورانا چاہتا لیکن جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے اور الفاظ کا چناؤ انسان کے ڈگریوں سے نہیں ہوتا اس کے دل کے عدب سے ہوتا ہے جس کے پاس ڈگریوں زیادہ ہوں اس کو بظاہر لوگ پڑا لکھا سمجھتے ہیں لیکن ایسا پڑا لکھا آدمی جس کے پاس الفاظ میں عدب بھی نہ ہو تو اسے ہم بے عدب ہی کہتے ہیں چاہے ان کے چاہنے والو اس کو برا مانے جو بے عدب ہے وہ بے عدب ہے سمپل از ایٹ اینی وی تو عبداللہ ابن سوا اور اس کے چاہنے والے ہواریوں کا طریق واردات یہ تھا کہ بظاہر یہ منافق تھے متقی اور پرہزگار بنتے تھے واضو نصیحت کرتے تھے اپنے حلقے کو بڑھاتے تھے جب لوگ اس میں آ جاتے تھے تو پھر آہستہ آہستہ ان کو پلیوٹ کرنا شروع کرتے تھے تو انہوں نے ہر جگہ حضرت عثمان کی اقربہ پروری اور نائنصافی کی خود ساختہ منگھڑت داستان بنا دی حقیقت حال یہ ہے کہ ان کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں پر اقربہ پروری کا یہ جو انہوں نے الزام لگایا یہ بلکل بے بڑھاتی ہے تبری وغیرہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ نے صرف چند مناصب سب چند منصبوں پر بنو امیخ کے خاندان کے افراد کو متعین کیا تھا جن میں ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی سفیان ہے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنا بھی کچھ لوگوں کے دلوں پر چھریاں چلاتا ہے پتہ نہیں کیوں ان کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ کسی کو صحابی بنا دیں اور کسی کو ہٹا دیں یہ حق تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں بارہا اپنی ذات میں کچھ لوگوں کو خوش ہونے کا بڑا شوق ہوتا ہے خود ہی صحابی بناتے بھی ہیں اور نکالتے بھی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جس کے اسلام کو میرے پیارے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا تم کون ہوتے ہو ان کو اسلام سے نکالنے والے بارال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں شام کے گورنر مقرر کیا تھا تو وہ تو حضرت عمر کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں حضرت عثمان نے انہیں بحال رکھا دوسرے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح عامری یہ ایک بنو میہ کے تھے جنہیں مصر کا عامل بنایا گیا تھا اور تیسرے صحابی حضرت عبداللہ بن عامر بن قریض اموی تھے جو بسرہ کے عامل تھے اور چوتھا شخص جو حضرت عثمان نے اپنے ساتھ مدینے میں رکھا گورنر نہیں تھا وہ کاتب تھا مروان بن حکم یہ بھی بنو میہ سے تعلق رکھتا تھا باران ان چاروں کے علاوہ دو اور بنو میہ کے عاملوں کو آپ نے مقرر بھی کیا تھا اور پھر ان کو معذول بھی کر دیا تھا جن میں سے ایک ولید بن عقبہ تھا اور ایک سعید بن العاص یہ تھے کل وہ عموی افراد جن کے بارے میں مخالفین نے ایک تہلکہ مچایا ہوا کہ امبا پروری کی اقربہ نوازی کی اپنے خاندان کے افراد کو حکومت کے عہدے سوپے اور کسی نے یہ نہ دیکھا کہ اس کے علاوہ تقریباً اٹھارہ جگہ پر بلاد اسلامیہ میں گورنری اور دیگر اہم عہدوں پر سب وہ افراد تھے جن کا تعلق بنو میہ سے نہیں تھا غیر عموی افراد تھے اس کی کوئی بات نہیں کرتا لیکن ان پانچ عہدوں کو لے کر اتنا واویلہ کیا جاتا ہے کہ گویا ہر عہدے پر بنو میہ چھائے ہوئے تھے یہ ہے ان کے اندر کی کارستانیاں کے ذرا سی بات تھی فقیحہِ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے ان کی داستانیں ہیں جب کھڑے ہوتے ہیں مجلسوں میں ذکر کرنے کے لیے ذاکر بن کے ذکر کیا کرتے ہیں ذاکر بن کے تو یہ اسی طرح کی پاتیں کرتے رہتے ہیں اور ہمارے پاس بھی کچھ انجینئر جیسے لوگ ہیں جنہوں نے اسی بغض میں اپنا بغض نکالتے رہتے ہیں بہرحال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کیا گیا ہے کہ آپ نے کم عمر جوانوں کو انچے مناسب پر رکھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں جسے امام طبری نے بھی نقل کیا ہے کہ یہ میں پہلی دفعہ تو ایسے نہیں ہوا مجھ سے پہلے بھی کم عمر لوگوں کو مناسب پر فائز کیا گیا ہے تو تم مجھ پر اعتراض کیوں کرتے ہو کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بن زید یاد ہے نا اس حضرت اسامہ بن زید کی جب تقرر ہی ہوئی تھی تو اس کو یاد دلاتے ہوئے کہا یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسامہ بن زید جنہیں روم پر چڑھائی کے لیے تیار لشکر پر سپے سالار بنایا گیا ایسا ان سے متعلق بھی کی گئی کہ ایسا نہیں ہے لوگوں نے کہا ایسا ہی ہے فرمایا لوگ بلا سوچے سمجھے عیب لگاتے ہیں البدایہ والنہایہ میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کو بھی والی بنایا سب با صلاحیت اور عادل تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن اسیت کو مکہ کا گورن مقرر فرمایا تھا حالانکہ وہ ابھی بیس سال کے تھے یہ مولا علی کا قول ہے البدایہ والنہایہ میں آتا ہے تو المختصر یوں کہ باغیوں کے سرغنا رہبروں کا حلیہ اپنائیں ترہ ترہ کے بہتان باندھ کر لوگوں کو بغاوت پر اکساتے رہے اور ریاست کے خلاف بغاوت کے مرتقب ہوتے رہے ان حالات میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلاح کی کوشش فرماتے رہے آپ نے وفود بھی روانہ کیے لیکن آپ کی کاوش بے سوت نکلی کیونکہ مخالفین کے مقاسد ہی کچھ اور تھے چنانچہ کہا جب اکثر صحابہ حج کی ادائیگی میں مصروف تھے تو انہی ایام میں یہ چند سو باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور مطالبہ کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا نے مطالبہ کرنے لگے کہ آپ خلافت چھوڑ دیں اس کی تمام تفصیلات جو ہے میں آپ سے صیرت عثمان غنی میں بیان کر چکا ہوں لیکن وہ نکتے جو رہ گئے تھے ان کو میں آئیستہ اسے آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ اس سے بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں واضح ہوئی ہوں گی تو خدا کے لیے ان بغز بھرے لوگوں کو نہ سنا کریں جن کے دلوں میں صحابہ کے خلاف بغز کے سوا کچھ نہیں ہے کچھ سنیوں میں شامل ہو گئے ہیں اور کچھ سنیوں سے باہر رہتے ہوئے اپنے اصل رنگ میں ان باتوں کو بیان کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی